سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل کو اور بیل آئیکن کو دبائیے تاکہ قرآن و حدیث کی بعد آپ تک فوری پہنچ سکے ایک اور واقعہ آج بیان ہوا ہے قوم جببارین کا واقعہ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کا جو اصل وطن ہے وہ عرض شام اور عرض فلسطین ہیں پہلے اسے عرض شام کہتے تھے آج یہ دو ملک بن چکے ہیں شام الگ ہے فلسطین الگ ہے ورنہ پہلے فلسطین شام اسرائیل اردن یہ سارا خطہ عرض شام کہلاتا تھا اس کے بعد عراق اور عیران یہ عجم کے علاقے سمجھے جاتے تھے تو عرض شام میں حضرت موسیٰ علیہ السلام تھا چونکہ مصر میں تھے اللہ نے انہیں حکم دیا کہ آپ اپنے جو بڑے ہیں آباؤ اجداد ہیں ان کی سرزمین کی طرف واپس جائیں اور دوبارہ سے بیت المقدس کو آزاد کرائیں دوبارہ سے فلسطین جائیں لیکن مسئلہ یہ تھا کہ وہاں پر جو قوم تھی اسے قرآن میں قوم جبارین کہا گیا بڑی طاقتور قوم تھی یہ قوم عمالقہ تھی ان کے بارے میں حدیث شریف سے معلوم ہوتا ہے میں فصلیل لکھا ہے یہ اتنے لمبے قد والے تھے کہ ان میں سے ایک ایک آدمی کا قد ساٹھ ساٹھ گز کے برابر تھا ساٹھ گز کے برابر تھا ایک ایک آدمی کا قد تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ اللہ نے حکم دیا ہے جہاد کرنا ہے اور قوم جبارین سے اپنے آبا و اجداد کی سرزمین واپس لینی ہے اب یہ یہودی تھے یہ پہلے تو کہنے لگے بھائی ان سے لڑے گا قوم یہ تو بڑی زبردست قوم ہے ان سے لڑنا تو ہمارے بس کی بات نہیں ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرما اچھا ایسا کرتے ہیں بنی اسرائیل کے بارہ قبیلیں ان بارہ قبیلوں کے بارہ آدمی منتخب کرتے ہیں اور فلسطین بھیجتے ہیں شام وہ وہاں جا کر اس قوم کے حالات دیکھیں اور آپ نے ان سے فرمایا دیکھو اگر کوئی خطرے کی بات ہو تو مجھ سے کہنا اور اگر ایسی عام سی بات ہو کوئی خطرہ نہ ہو تو قوم کو بھی بتا دینا یہ گئے بڑی مشکل سے وہاں پہنچے تو رہنے دیکھا ہوئے یہ تو گھوتی لمبی چھوڑی قوم ہے بڑی خطرناک قوم ہے اتنے لمبے لمبے قد ہیں اور ایسی قوم ہے کہ تاریخ میں کبھی اس قوم کا ذکر بھی نہیں سنا یہ کسی کھیت میں داخل ہوئے اور مفسرین لکھا ہے وہاں جو شخص کام کر رہا تھا کھیتی باڑی کے بعد وہ سبزیاں اپنے کپڑے میں لپیٹ رہا تھا تو یہ دیکھ کر حیران دے گئے اتنا لمبا چھوڑا آدمی ہیں اور اس کے آگے یہ تو بہت چھوٹے لگ رہے تھے اس کی نظر ان بارہ افراد پر پڑ گئی اس نے انہیں اٹھایا اور اٹھا کر جس کپڑے میں سبزیاں باندھ رہا تھے ان بارہ کو بھی ڈال دیا اور اپنے بادشاہ کے پاس لے گیا اور بادشاہ سے کہا کہ یہ آدمی کہیں سے آئے ہیں ان سے پوچھو کہ یہ کہاں سے آئے ہیں اس نے پوچھا تم کہاں سے آئے ہو ایرانہ کہا ہمیں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھیجا ہے کیوں بھیجا ہے تمہاری جاسوسی کیلئے بھیجا ہے اور وہ تم سے جہاد کرنا چاہتے ہیں بادشاہ نے کہا اچھا ٹھیک ہے اب میں تمہیں زندہ چھوڑتا ہوں تم واپس جاؤ اور واپس جا کر انہیں صرف ہمارا ہولیہ بتا دینا کہ ہم کیسے لوگ ہیں تاکہ وہ آنے سے عبرت پکڑیں ایک روایت میں ایک واقعہ اور بھی آتا ہے یہ شخص بادشاہ کے پاس نہیں لے گیا تھا بلکہ گھر لے گیا اور اس نے بیوی سے کہا کہ ان بارہ آدمیوں کی چٹنی بناو ان بارہ آدمیوں کی چٹنی بناو یہ واقعہ دن بعض لوگوں ہو سکتا ہے آپ میں سے تاجب لگ رہا ہو کیا کوئی اتنا بڑا بھی ہو سکتا ہے ماضی میں ایسی اقوام گزری ہیں جن کے قد ہمارے قدوں سے بہت زیادہ بڑے ہوتے تھے یہ اقوام ایسی گزری ہیں اور اس قوم کا تذکرہ خاص طور پر قرآن میں بھی موجود ہے جسے عام انسانوں سے تعبیر نہیں کیا بلکہ اللہ نے ان کو کہا ہی قوم جبارین تو وہ بیوی کو کہا کہ ان کی چٹنی بناو اب وہ جب ادھر ادھر ہوا تو اسے ترس آیا انہوں نے رونا دھونا مچایا اسے ترس آگیا عورت تھی اس نے چھوڑ دیا یہ وہاں سے نکلے بنی اسرائیل پہنچے اور وہاں جا کر انہوں نے کہا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات کبھی نہ ماننا وہاں تو ان نفیحہ قوم ان جبارین بڑی خطرناک قوم ہیں حضرت موسیٰ نے ان سے کہا تھا دیکھو جو بھی بات ہو کس سے کہنا مجھے کہنا انہوں نے ساری قوم کو خوف زدہ کر دیا اور انہوں نے انکار کر دیا اور کہنا لے کہ ہم نہیں لڑ سکتے آپ جائیں آپ کا رب جائے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب عباس سنی تو اللہ سے دعا کی کہ عرض کرنے لگے کہ ربی انی لا عملی کوئی لا نفسی وآخی ففرق بیننا وبین القوم الفاسقین بڑا دکھ ہوا کہ میں نے اس قوم کیلئے کتنی قربان یہ دیں آج ہی کہنے کہ ہم آپ کا ساتھ نہیں دیں گے تو آپ نے کہا یا اللہ میں اپنی جان کا مالک ہوں اپنے بھائی حارون کا مالک ہوں اس قوم میں اور مجھ میں تو جدائی ڈال دے یہ دکھ کی وجہ سے آپ نے بدعا دی نتیجہ یہ نکلا حضرت موسیٰ بھی کچھ دن بعد انتقال کر گئے حضرت حارون کا بھی انتقال ہو گیا اللہ نے اس قوم کو یہ سزا دی بنی اسرائی کو چالیس سال تک ایک میدان میں پھرتے رہے امید ہے اس ویڈیو کو صدقہ جاری کے طور پر آپ لوگ ضرور لائک اور شیئر کریں گے اور مزید پرسر پہلوں کے بارے میں جاننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں یا کچھ پوچھنا یا جاننا ہو یا کوئی مشورہ ہو ہمیں ضرور کمنٹس کریں یا ای میل کریں انشاءاللہ پھر ملکات ہوگی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ